بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے دعا کے لیے پہلے علامات سن لیں کہ کن کن علامات میں یہ استعمال ہوگی ایسی مریضہ جو دبلی پتلی ہو بلکل اس کے بزن زیادہ نہ ہو اور دیکھنے میں وہ انڈر ویٹ ہو ایک چیز دوسری بات یہ کہ اس کے چہرے پر چھائیاں ہو نشان پڑ جاتے ہیں وہ جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عموماً اولاد کے پیدا ہونے اور ڈلیوری کے بعد ہوتے ہیں حالانکہ یہ صرف ڈلیوری کے بعد نہیں ہوتے یہ آپ کے اندر میدے کی تکالیف ہیں جن کی وجہ سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور کئی لوگ اس کو فولک ایسڈ کی کمی بھی کہتے ہیں جس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن ہم آپ کو وہ دوا بتاتے ہیں جس کی وجہ سے جس کے استعمال سے یہ چھائیاں ہوں تو ضرور حل ہوں گی ضرور ختم ہوں گی تو ایسی مریضہ جس کے چہرے پر چھائیاں جو جسمانی طور سے بہت کمزور جس کو لیکوریا کا شدید احساس یہ انشاءاللہ اس دوا کے استعمال سے شبایاب ہوگی اور اگر مریضہ کو یا مریضہ کو یہ مسئلہ ہو کہ ہاتھ پہنچ لنے کی بھی شکایت ہو سردرد کی شکایت ہو بال جھڑتے ہو اور کونسٹی پیشن بھی ساتھ ساتھ ہو تو ان دو تین چار علامات کے اعتبار سے اس کو پیاس زیادہ لبتی ہو مو خوشک رہتا ہو اور زیادہ وہ نمکین چیزوں کی خواہش مند ہو اور عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں اگر یہ تین چار علامات بھی ساتھ ہیں ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں تو پھر سی پی آئی تھرٹی تو دبلی پتلی عورت کے اور چہرے کے داغونوں کی دوائی تھی اور اگر سر میں درد ہے بال جھڑتے ہیں کونسٹی پیشن ہے مو خوشک ہے سفید زبان ہے تو یہ نیٹرم نیور تھرٹی بھی ساتھ شامل کر لیں پانچ کترے اور اگر ہاتھ پاؤں جلنے کی بھی ساتھ شکایت ہے تو پھر سلفل تھرٹی بھی شامل کر لیں اگر یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کسی میں یہ تینوں کی علامات نہ ہو تو جو علامت ہے انشاءاللہ اس کو شامل کریں اللہ کے حکم سے شفایات ہوں گے اچھا اس طبعہ کو کتنا استعمال کرنا ہے پانچ پانچ کترے تینوں میں سے صبح دوپیر شام ایک ایک گھوٹ پانی میں کھانے سے پہلے ناشتے سے پہلے رات کھانے سے پہلے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پہلے دوسرے تیسرے دن خاصا اور خاطرخواہ فائدہ ہوا ہے تین خوراکوں سے تو آپ نے اس کے بعد اس کی خوراکے کر دینی ہیں دو ایک صبح اور ایک رات کو وقفہ دورانیاں اس کا بڑھا دینے دوا کا تو انشاءاللہ سات سے گیارہ دن کر کے آپ نے اطلاع دینی ہے دارے میں کلینک پر مشاورت کرنی ہے نمبر پر مزید کسی دوا کی کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس کی طلاع بھی دے دی جائے گی اور وہ بھی آپ کو تدویز کر دی جائے گی